ملزم توصیب نے پیسل آباد اور چنیور کی رہائشیوں کو پیسوں کے لالج میں آ کر بھی دردی سے قتل کیا تھا سیٹی پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی بدولت ملزم توصیب اکتر کو چنیور سے گرفتار کر لیا ملزم توصیب نے مقتول لیاقت کو پیسوں کے لالج میں فائرنگ کر کے لاش نہر میں پھینک دی تھی سیٹی پولیس نے ملزم توصیب اکتر کی نشاندہی پر مقتول لیاقت کے لاش برامت کر لی ملزم توصیب اس سے قبل بھی جنائم پیشہ میں ملوز رہا ہے ملزم سے تفشیش کا عمل جاری چنیورٹ شہر اور گردو نوام میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ رکھ سکا جھمرا روڈ پر واقع چنیورٹ رائز میل پر چوری کی واردات نہ معلوم افراد تین سو بوریاں چاول کی لے اڑے اہلی علاقہ کا جھمرا روڈ بائی پاس پر شدید احتجاج جبکہ صدر گلہ منڈی محمد حبیب کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات نہ معلوم افراد گیٹ کا تالہ ٹوڑ کر نقبزنی کرتے ہوئے ہماری تین سو بوریاں اٹھا کر لے گئے ہیں پولیس کی جانے سے تحال کسی قسم کی کوئی کاروائی عمل میں نہیں تاہاں مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس چوری کی بڑھتی وارداتوں کو روکنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے مظاہرین کا آئی جی پنجاب سے واقعی کا نوٹس لے تے ہوئے چوری کی بڑھتی واردات سے روکنے کا مطالبہ بھائی جن کر رات یہاں سے چنیو ٹرائیس میل سے تین سو بوری جو ہے لوڑ کی گئی ہے چاول کی جہاں سے دوار گیٹ کے تالے تھوڑ کے لوڑ کر کے لے گئے ہیں تو ہمارا مطالبہ پولیس سے یہ ہے کہ جی کرائیم والے پولیس پیٹرول کرائیم پیٹرول والے کہاں ہوتے ہیں رات کو بائی پاس ہے مین روڈ ہے یہ چلتی روڈ کے اوپر جو ہے نا دن رات یہ واقعات ہو رہے ہیں پچھلے دنوں ادھر سے بائی پاس کے اس سائیڈ سے جو ہے ادھر سے خاد کی لوڑ روڈ سے خاد کی بوریوں لوڑ کر کے لے گئے ہیں تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پولیس کیا کر رہی ہے یہاں کی یہاں کے ڈی پیوں ایسے چوکیا کر رہے ہیں موسیقی نیوٹ ناب کالیج جھنگ میں منقیدہ مقابلے میں ملک بھر کی بڑے تعلیمی ادارات میں کالیجز اور یونیورسٹیز کے طالبہ کی شرکت مریش آمیر کو انگریزی تقریری مقابلہ میں پہلی پوزیشن پر ٹروفی اور تیس ہزار روپے سے نواز آ گیا شاندار کامیابی پر سیکیٹری پریس کلپ غلام مرتضہ سینئر صاحبی ڈاکٹر زفر یاب حسین ایگزیکٹیو میمبر ڈسٹرک بار اسیوسٹییشن ڈاکٹر مزفدین حسین آمیر صدیقی اور سی او ایڈکیشن ملک زفر عباس شہان ڈسٹرک ایڈکیشن آفیسر ڈاکٹر خادم حسین چولدی محمد سعید اور میڈم رجل سلطانہ نے بھی وریش شاہ اور اس کے اہل خانہ کو مبارک بات دی ڈسٹ کو ٹریفک وارڈن کی زیادتی اسلام کیوں نہیں کیا ٹریفک وارڈن نے گریب رکشہ ڈرائیور کا ہزار روپے کا چلان کر دیا رکشہ ڈرائیور بس ٹاپ پر ناشتہ کر رہا تھا ٹریفک وارڈن اجمل نے اسلام نہ کرنی اور احترام میں کھڑا نہ ہونے پر کھڑے رکشے کا ہزار روپے کا چلان کر دیا رکشہ ڈرائیور سراب کا احتراج بن گئے رکشہ ڈرائیور سراب کا احتراج بن گئے